مولانا عزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر ہندوستانی یونیورسٹیوں نے عالمی پہچان حاصل کی وزیراعظم کا اظہار خیال ڈیجٹل تعلیم کے لیے جلد ہی ای یونیورسٹی کا خیام اور مولانا عزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے فاصلاتی کورسس میں داخلوں کا آغاز اور اب خبروں کی تفصیل وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ تعلیم کے شعبے میں پچھلے کچھ سالوں میں مستقبل کی پولیسیوں اور فیصلوں نے ہندوستانی یونیورسٹیوں کی عالمی سطح پر شناخت خائم کی ہے ڈلی یونیورسٹی کی ست سالہ تخاریب کی اختتامی تقریب سے خداپ کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ تازہ ترین کیو ایس عالمی درجہ بندی میں نمائع ہونے والی ہندوستانی یونیورسٹیوں کی تعداد دوہزار چودہ میں بارہ سے بڑھ کر اب پینتالیس ہو گئی ہے انہوں نے ملک بھر میں آئی آئی ٹیز آئی آئی ایم ایس اور این آئی ٹیز کی تعداد میں اضافے کا بھی حوالہ دیا اور انہیں نئے ہندوستان کی پہچان کے طور پر بیان کیا زندگی کے مختلف پہلووں میں دلی یونیورسٹی کے تعاون کی تعریف کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی نے اس بات پر زور دیا کہ یہ ادارہ صرف ایک یونیورسٹی سے کہیں زیادہ ایک تحریک ہے تخریب کے دوران وزیراعظم نے دلی یونیورسٹی کمپیوٹر سنٹر کے ساتھ ساتھ نورت کیمپس میں فیکلٹی آف ٹیکنالوجی اور اکیڈیمک بلوک کی عمارتوں کا سنگے بنیاد بھی رکھا سکشا کی فیچورسٹک نیتیاں اور نریندر کا پرنام ہے کہ آج انڈین یونیورسٹیز کی گلوبل پہچان بڑھ رہی ہے 2014 میں QS ورلڈ رینکنگ میں کےول 12 انڈین یونیورسٹیز ہوتی تھی 2014 میں 12 انڈین یونیورسٹیز لیکن آج یہ سنگھیا 45 ہو گئی ہے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے چیئرمن ایم جگدیش کمار نے کہا کہ ملک میں ڈیجٹل تعلیم کو فروغ دینے کے لیے جلد ہی ایک ای یونیورسٹی خائم کی جائے گی ایم جگدیش کمار نے بتایا کہ تعلیم نظام کو ڈیجٹل بنانے کے لیے اٹھائے گئے اخدامات کے بعد تقریباً 90 کروڑ لوگ براد بینڈ خدمات کا استعمال کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یونیورسٹیز اور متعلقہ تعلیمی ادارے ڈیجٹل تعلیم کو فروغ دینے کے لیے کالجوں میں کومن سرویس سنٹر خائم کریں جگدیش کمار نے کہا کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ونگ کو مضبوط کرنے کے لیے نیشنل ریسرچ سنٹر شروع کرنے کا منصوبہ جاری ہے اور اگلے پانچ سالوں میں اس مرکز کے ذریعے تحقیق پر پچاس کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کانپور نے انسٹیٹیوٹ کے سٹارٹ اپ سٹارٹ اپ انکیوبیشن ان انویشن سنٹر کے تحت اپنا ہندی پبلیکیشن ڈیویجن شروع کیا ہے اس ہندی ڈیویجن کا مقصد سٹارٹ اپ انکیوبیشن ان انویشن سنٹر آئیٹی کانپور کی اخترائی کوششوں کو وسیع تر سامین تک قابل رسائی بنانا ہے اس کا مقصد سٹارٹ اپ ایکو سسٹم اور اختراح سے متعلق تقنیقی معلومات تک رسائی میں زبان کی رکاوٹ کو کم سے کم کرنا ہے فرانس کے ایک عالی سطحی وفد نے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا دورہ کیا تاکہ بارش کے پانی کے تحفظ کیلئے یونیورسٹی کی جانب سے کیے جانے والے اختیامات کا مشاہدہ کیا جا سکے فرانسیسی وفد حکومت تلنگانا کے ساتھ اربن وارٹر مینجمنٹ پر ایک پروجیکت تیار کرنے ہیدرباد کا دورہ کر رہا ہے مانو کے وائس چانسلر پروفیسر سید این الحسن نے لی اٹیلیر دی سرجی فرانس کے ماہرین کا خیر مقتم کیا پروجیکت کوارڈینیٹر سائمن بروشار اور دو دیگر ممبران فلورنس بوشنو اور جان گریبرن بھی اس وفد میں شامل تھے لی اٹیلیر ایک خیر سرکاری تنظیم ہے جو یونیورسٹیوں کے فیصلے سازوں اور منصوبہ بندی ترقی اور شہری ڈیزائن کے لیے وقف پیشاور افراد کو جمع کرتی ہے پروفیسر سید این الحسن نے انہیں پانی کے تحفظ اور انتظام پر مانو کی طرف سے کیے گئے خصوصی اخدامات سے واقف کرایا مانو جل شکتی کمیٹی کے چیئرمن پروفیسر شکیل احمد نے مانو میں پانی کے انتظام پر خصوصی مہم کے بارے میں ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پیش کیا اس بوقع پر تیلنگانہ سٹیٹ گراؤنڈ وارٹر ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر پندیت مدھور نے اور سینٹرل وارٹر کمیشن کے سینئر انجینئر سینی نواز بیری پروفیسر سلمہ احمد فاروقی اور پروفیسر سلمان احمد خان بھی موجود تھے واضح رہے کہ حال ہی میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کو باویخار خومی آبی اوارڈ سے نوازا گیا تھا مرکزی وزیر جل شکتی گجیندر سنگھ شیخاوت اور مرکزی مملکت وزیر جل شکتی بسویشور ٹوڑے نے مانو کے وائس چانسلر پروفیسر سید این الحسن کو یہ باویخار اوارڈ وگیان بھون نئی دلی میں منقب تقریب میں پیش کیا اوارڈ تقریب کا افتتاح نائب صدر جمہوریہ ہند جگدیب دھنکر نے کیا تھا پانی کے تحفظ کے لیے کیمپس کا استعمال کرنے بہترین ادارے کے زمرے میں یونیورسٹی کو خومی آبی اوارڈز میں دوسرا مقام حاصل ہوا ہے مولانا ازاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں تعلیمی سیشن دوہزار تیس چوبیس میں فاصلاتی طریقہ تعلیم کے پروگراموں میں داخلے کے لیے آن لائن درخواستوں کے لیے اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے ڈائریکٹر نظامت فاصلاتی تعلیم پروفیسر رضا اللہ خان کے بموجب اس سال دو نئے کورسس ڈپلومہ ان ارلی چائل ہوت کیر ان ایڈکیشن اور سکول لیڈرشپ انڈ منیجمنٹ کا آغاز کیا گیا ہے فاصلاتی طرز پر داخلے کے کورسس میں بیچلر آف ایڈکیشن کے علاوہ ایم اے اردو ہندی انگریزی عربی تاریخ اسلامک سٹیڈیز بی اے بی کام بی اے سی لائف سائنسز بی اے سی فیزیکل سائنسز ڈپلومہ ان جارنلزم این ماس کمیونکیشن تیچ انگلیش سیٹیفیکیٹ کورس اہلیت اردو ذریعہ انگریزی اور فنکشنل انگلیش شامل ہیں بی ایٹ کے لیے آن لائن درخواست فارم داخل کرنے کی آخری تاریخ 25 جولائی 2023 اور دیگر تمام پروگراموں کے لیے 25 اگست ہے مزید تفصیلات کے لیے متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں تلنگانہ کے نیٹ کی سٹیٹ لسٹ کو کالوجی نارائن راو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ورنگل نے جاری کر دیا ہے ریاست بھر سے چموالیس ہزار چھ سو انتیس امیدواروں کو کامیاب خرار دیا گیا ہے جس میں ایک سو سات نشانات کے ساتھ بیسی زمرے کے امیدوار شامل ہیں جبکہ عام زمرے میں ایک سو سنتیس نشانات تک حاصل کرنے والے امیدواروں کی تعداد سنتیس ہزار چھ سو چورتر رہی اس سال جہاں کالوجیس کے خیام کے بعد نشستوں کی تعداد میں اضافہ ہوا وہیں امیدواروں کی تعداد میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے مجموعی طور پر ملک بھر سے بیس لاکھ سے زائد امیدواروں نے شرکت کی اور تلنگانہ ریاست سے تقریباً چموالیس ہزار سے زائد امیدوار داخلے کے اہل خرار دیے گئے تلنگانہ کے وزیر سہت حریش راو نے کہا کہ حکومت نے ام بی بی ایس کی نشستوں میں اضافہ کر کے ایک اہم فیصلہ کیا ہے سرکاری کوٹے کے تحت تعلیمی سال دوہزار تیس چوبیس میں ملک بھر میں ام بی بی ایس کی دوہزار ایک سو اٹھارہ اضافی نشستیں دستیاب رہیں گی جن میں نو سو نشستیں تلنگانہ کے میڈیکل کالیجس کی ہوں گی اسی دوران حکومت نے ام بی بی ایس مخامی امیدواروں کے حق میں جی او ایم ایس بہتر جاری کیا ہے جس کے تحت تلنگانہ سٹیٹ میڈیکل کالیجس میں داخلوں کے خواہد میں ترمیم کی گئی ہے احکامات کے تحت سال دوہزار تیس چوبیس میں ام بی بی ایس کی اٹھارہ سو بیس اضافی نشستیں امیدواروں کے لیے دستیاب رہیں گی علیگر مسلم یونیورسٹی کی ڈاکٹر نورہ عبدالخادر کو انڈین کاؤنسل آف سوشل سائنس ریسرچ نئی دلی کی جانب سے ایک بڑے تحقیقی پروجیکٹ سے نوازا گیا ہے جس کا انوان ہے اس پروجیکٹ میں دس لاکھ روپے کی منظور شدہ گرانٹین ایڈ شامل ہے ڈاکٹر نورہ نے کہا کہ یہ مطالعہ موجودہ منظرنامے میں کافی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ نو عمروں میں مشہور شخصیات کے ساتھ جنونی لگاؤ ہوتا ہے اور اس کا تعلق دماغی سہت سے مطالق مسائل اور انٹرنیٹ کے استعمال سے ہے ڈاکٹر نورہ نے کہا کہ یہ مطالعہ موجودہ منظرنامے میں کافی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ نو عمروں میں مشہور شخصیات کے ساتھ جنونی لگاؤ ہوتا ہے اور اس کا تعلق دماغی صحت کے مختلف مسائل اور انٹرنیٹ کے استعمال سے ہے یہ متعلق مشہور شخصیات کے جنون سے متعلق نفسیاتی مشکلات کو سمجھنے میں مدد فراہم کرتا ہے اور تعلیم کے سٹیک ہولڈرز کو اس تشویشناک صورتحال کی نویت کا ایک جامع خیال حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے آئیے آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر ہندوستانی یونیورسٹیوں نے عالمی پہچان حاصل کی وزیراعظم کا اظہار خیال ڈجیٹل تعلیم کے لیے جلد ہی ای یونیورسٹی کا خیام اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے فاصلاتی کورسس میں داخلوں کا آغاز آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملخات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت آداب موسیقی